اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایڈوانس اکانٹنگ ریشو انیلیسز کا لیکچر نمبر سیون آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارا ایک اور ایمپورڈنٹ ریشو کی اوپر ہے جو کہ ہے ارننگ پر شیئر یا اس کو ہم ای پی ایس کا نام بھی دیتے ہیں ارننگ پر شیئر ای پی ایس سے کیا مراد ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا فارمولا کیا ہے اور اس کی تھوڑی سی انٹرو کے والے سے بھی میں بات کرتا چلوں گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ای پی ایس ہے کیا ارننگ پر شیئر ہے کیا دیکھیں آپ کو بتا ہے کہ کمپنی کے جو شیئر اوڈر تو وہ کمپنی کے اندر شیئرز کی ایکوٹی انویسٹ کرتے ہیں ہم نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ارننگ کر رہا ہے اس کے جو ارننگ پر شیئر کے ساتھ سے کتنی ارننگ کر رہا ہے تو جب ہم نے نمبر آف شیئرز کے ساتھ سے ارننگ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس ریشو کا جب وہ سہارا لیتے ہیں تو تھرو دس ریشو وہیل کیلکولیٹ ارننگ پر شیئر آف ایوری شیئر ہولڈر کہ ہر شیئر ہولڈر جو ارننگ کرے گا اس کو ہم جب ارننگ پر شیئر کا جب وہ نام دیں گے چلتے ہیں اس کا فارمولا ڈسکس کرتے ہیں فارمولا کو ڈرائیو کیسے کیا جائے گا وہ ہم جب وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ارننگ فار شیر کا فارمولہ ہے جی نیٹ پروفیٹ اویلبر فار ایکوٹی شیر اورڈر ڈیوائے بہن نمبر آف ایکوٹی شیر تو نیٹ پروفیٹ اویلبر فار ایکوٹی شیر اورڈر کو اگر آپ نمبر آف ایکوٹی شیر کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو اس صورت میں جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آنسر ارننگ فار شیر کہلے گا it means کہ وہ یہ show کرے گا کہ ہر شیر اورڈر اپنے شیئر اوڈر کی اوپر کتنی اماؤنٹ جا وہ ان کر رہے ہیں اب یہ جو نیٹ پروفیٹ اویلبل فار شیئر اوڈر ہے اس امراد کیا ہے اس امراد ہے جی نیٹ پروفیٹ آفٹر ٹیکس اب نیٹ پروفیٹ آفٹر انٹرسٹ انٹرسٹ امراد یہ ہوگا کہ جتنا بھی نیٹ پروفیٹ ہوگا اس میں سے آپ جتنا بھی انٹرسٹ اور ٹیکس ہوگا وہ مائنس کر دیں گے تو اس کے بعد جو باقی نیٹ پروفیٹ بچے گا وہ نیٹ پرافٹ اویلبل فار ایوٹی شیئر اورڑا ہوں کا اس نیٹ پرافٹ اویلبل فار ایکوٹی شیئر اورڑا کو نمبر اوTER ایشوڈ شیئر سے اب یہ جو ایشوڈ sobscriter and paid up capital کے جو شیئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بیالی شیئر میں given ہوتے ہیں آپ کو ب don't have bail shared کے اندر آپ کو سب سے بہلے اتراع ایسر capital given ہوتا ہے اور اس کے نیچے آپ کا لکھو دے سبسکریج اور paid up capital تو وہ ٹیلنشیٹ کے اندر وہ جو ایشٹ سبسائیڈ ان پیڈ اپ کیپیٹل گیون ہوتا ہے اس کے جو نمبر اف ایکوٹی شیئرز ہوتے ہیں اس نمبر اف ایکوٹی شیئرز سے آپ اپنے نیٹ پروفیٹ اویلبل فار شیئر اوڈر کو ڈیوائیڈ کریں تو اس صورت میں جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آنسر ارننگ پر شیئر کل آئے گا تو اٹمیز یہ ظاہر کرے گا کہ جو کمپنی نے پروفیٹ اینڈ کیا ہے وہ اگر ایکوٹی شیئر اوڈر اس طرح کے اس طریقے کے تحت جب وہ اس فارملے کے طرح ہم جب وہ اس کو جب وہ کیا قصدیں بہت سانی کیلکولیٹ قصدیں ٹھیک ہے نہیں آئی ہوپ کہ یہ فارملہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا اس کی جب وہ دونوں چیزیں کیلکولیٹ قصد کرنی ہے وہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گی ہے سٹیل اگر آپ کو ایک کوئی کوسن ہوا تو آپ مجھے ضرور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو اس کی رین میں کر دوں گا کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم ڈسکس کر اجازت دیجئے اللہ حافظ